عالموں کے اکیلے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عوام کا ذمہ دار نہیں کھڑا ہوگا میرا عالم جیسے ہی بولتا ہے کہ جس بارات میں ڈی جے باجان آج پٹا کھا ہو نکا نہیں پڑھائیں گے ویسے ہی گاؤں کا دبنگ پیسے والا تورت مسجد کے متولی سگریٹی کے پاس پہنچ کر کے بولتا ہے امام کی چھٹی کرو یہ بہت اڑ رہا ہے بولو صحیح کے غلط ہے زور سے بولو صحیح کے غلط تو ایسے صدر سگریٹی کی بھی چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ارہ بول ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تب اس لئے میں عرض کروں گا آج کونسا دن تھا اکل کیا ہے اب پرسو جمعہ کی نماز پڑھیں گے گاؤں ہی میں تو کل سے لے کر پرسو تک ایک پنچائیت پورے گاؤں کی بیٹھ جانی چاہیے اور جمعہ کے دن مسجد سے اعلان ہو جائے گاؤں والا کان کھول کے سنو ہم نے جلسے میں علماء اکرام کے سامنے آہد کر لیا ہے اگر کسی نے اپنی بیٹی کے بارات میں ڈی جے باجہ ناچ پٹا کھا لے کے آئے گا تو اس گاؤں کی بارات میں گاؤں کا کوئی بچہ شریک نہیں ہوگا بولو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زندہ بات بے شک بے شک بے شک حق ہے نہیں بے شک حق ہے نعرہ تکبیر نعرہ نسالت عطائے رئیس القلم عطائے رئیس القلم یادگار اصلاف حضور غازی ملت پھر ویڈیو کلیپ بنا کے میرے پاس بھوجنا آرے ہونکی سے ٹھکائی کروں گا نہیں نہیں ٹھکائی کر دوں گا جب عالم چوڑی پاہن لے گا تو بچے آوارہ ہوں گے چار عالم ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اوقات ہے گیا ہم اپنے عالمانہ من سب کی حیثیت نہیں سمجھے گے تو بچے ہمارے آوارہ ہوں گے تب یہ جتنے تربون نگر اور جلسے میں آنے والے ہو ایمان سے بولو کی جس بارات کا بائی کارٹ کیا جائے گا دی جے باجہ پٹاکہ ناچ ڈانس والے کی اس میں تم لوگ بارات میں دعوت کھانے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے دھیرے بول رہے ہو اوہ زور سے بول جائے گا کہ نہیں اس کے آنکھ کھائے گا پکہ زور سے بولو اچھا یہ جو مالہ پہنے ہو تم لوگ کا نکاح ہو گیا کی کمارے ہو تُو کہیں جھانک کے دیکھ رہا ابھی تو تیری بار ہی نہیں آنے والی ہے انصاف سے اور ایمان سے بولنا تربون نگر والو کہ بیٹیاں بوجھ بنی ہیں کہ نہیں بنی ہیں ایک بولڈر نہیں بنی نے اس کو کیا پتا کہ بیٹیاں کہاں بوجھ بنی اس لیے کہ ہم نے تو جلسوں میں جنت دکھا دیا اسی میں مست ہے اللہ کے واسطے رحم کیجئے اور اسٹیج کو باندھیئے ورنہ ہمارے بچے لاکھ تعویز لکھواتے رہیں گے صدرنے والے نہیں ہیں اس لیے آخری بات ارز کر دوں یہ جہیز اور نقدی اور ڈیمانڈ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں دھیرے بول رہے ہو زور سے بولو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں تو یہ کون کرے گا ختم صحیح بولا ہے مولی صاحب لوگ اس لیے کہ وہ بکے تو بکے مولانا کہیں بکے گا حضرت یہ بھی ایک عجیب بات ہے میری قوم سوچتی ہے مولانا جتنا غریب رہے اتنے ہی اچھا ہے اور میں اس کے سیدھے اُلٹا ہوں جب میرا عالم مہنگی گاڑی پر چڑھتا ہے تو چھاتی چوڑی ہوتی ہے امامہ بات کرواری سے پیمبر بادشاہ کی طرح جا رہا جس مذہب کا پیشوہ غریب ہوگا کفر اور کافی روسی چشمے سے دیکھے گا اور جس مذہب کا پیشوہ شہانہ زندگی سے گزرے گا کفر اور کافر کی چھاتی پھٹے گی جب امام اتنا دمدار ہے تو اسلام والے کتنا دمدار ہے زندہ بات تو ایمان سے بولو یہ جہیز یہ ڈیمانڈ یہ نگدی ختم ہونا چاہیے کے نہیں اور میں دعوت دیتا ہوں نا اپال کے اپنے عالموں کو چلیے جہاں جہاں تحریک بیداری اداری شریعہ کی ہو گئی ہے جائیے حبیب اللہ فیضی کو بلاتے ہیں شائر ہیں ان کے علاقے سے ہی شروع کیجئے ہمت ہے کسی کی ایک پھل جھڑی چھوڑ کے دکھا دے ہائے اوقات تو کوئی ایک باجہ ٹیم کا بجا کے شادی میں دکھا دے ہائے اوقات کسی کی تو کوئی اپنے بیٹے کی قیمت لگا کے بیچ کے دکھا دے مولانا پچیس ہزار روپیہ فائن آن ڈا سپورٹ اور وہ پیسہ کسی کے پاکٹ میں نہیں جاتا سیدھے مسجد کو دو اور اس کے ساتھ یہ بھی کوئی اس کے دروازے کوئی بچہ بھی نہیں جانے والا مسلمان کا ابھی ہزاری باغ میں دھنباد سے کوئی بارات آئی تھی باؤ ڈین نو لاکھ کا بینڈ باجہ تھا ادارہ شریعہ کے تحریک بیداری کے بعد پچوں کو پتا چل گیا دس لڑکے گئے اور عزت سے بچوں نے سمجھایا کہ ہم لوگوں نے تیئے کر لیا ہے ایمان والے کے دروازے پر نکاح کے وقت باجہ نہیں بجے گا کوئی بارات پتا خواہ ڈی جے لے کر نہیں آئے گی بہو ہونے والی بچی آپ کی یہ بہن میری ہے آپ کی بیزت بچی رہے میری بیابرو بچی رہے اس لیے جس کو لائیں ہیں واپس کر دیجئے سریف دس لڑکے گئے دس کوئی عالم نہیں تھا دس نوجوان گیا اور جیسے ہی سمجھایا ویسے ہی لڑکے کا باپ تُرہ توبہ کر لیا بولا بیٹا تُو نے آنکھ کھول دی اور وہیں سے بینڈ باجہ کو واپس کر دیا جس دن تِر بھون نگر کے نوجوان جاگ گیا اس دن تِر بھون نگر میں کوئی بی بارات آئے گی تو ڈانس کرتے نہیں آئے گی مصطفیٰ کی نات پلتے آئے گی نارے تکبیر نارے رسالت امام الانبیاء کانفرنس حضور غازی ملت قائد تحریک بیداری بیدارہ شریعہ پتنا بیہار اور یہ کون سا زلہ پڑتا ہے مولانا شمش الہنگ صاحب نا ہیں تو نائپال کے یہ زلہ کون سا ہے نائپال کا یہ جتنے علماء کرام آئے ہیں اگر میرے مسلک سے درد ہے تو چوبیس گھنٹہ میں دو گھنٹہ ڈیلی اپنے مسلک اور اپنی جماعت کے لیے نکالیے ایک ایک مسجد گن لو اہل سنت کی اور ایک ایک مسجد گن کر وہاں کے صدر سگریٹی گاؤں کا صدر گاؤں کا سگریٹی گاؤں میں مکھیا ہو سننی کا تو وہ واقصدہ سو وہ امام سب کے ساتھ ایک میٹنگ کراؤں میں ٹائم دوں گا اپنی گاڑی سے چل کر آؤں گا تم سے ڈیزل بھی نہیں لوں گا چل کر آؤں گا اس لیے کہ بلیابی کے زندگی میں اب ایک ہی کام بچ گیا ہے جو کام بچ گیا وہ یہ بچ گیا ہے کہ خود کو زندہ رہنا یہ زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد تیری جماعت نہ مر سکے اس کے لیے زندہ رہنا یہ اس لیے تربون نگر کے نوجوانوں سے میں پوچھو جہیز ڈی جے باجہ پٹاکہ ڈانس ختم ہونا چاہیے کے نہیں زور سبول ہونا چاہیے کے نہیں تو اگر تمہارے گاؤں میں تم نے ہی ناچو گے تو کسی دوسرے کی اوقات ہے آ کے ناچ دے گا جب تم اپنے گاؤں میں باجہ نہیں بجا ہوگے تو دوسرے کی اوقات ہے آ کے بجا دے گا اس لیے نوجوان پارٹی جس جس محلے کے ہو ٹیم بناو ایک سنگٹھن تیار کرو سماج صدھار کمیٹی سماج صدھار کمیٹی مسیدہ اور مدرسے والے علماء اپنا کام کریں نوجوانوں تم ایک مورچہ بنا کر اپنا کام کرو بلیاوی کچھ رہے نہ رہے مستیعظم کی عطا سے پاور انڈیا نائپال میں برابر چلے گا اگر تم اس کام کے لیے سنگٹھن بنا کر آگے بڑھو اگر غلطی سے کوئی ڈی جے باجہ بارات میں لے کر چلاوے تو گاؤں کے باہر پوری کمیٹی لے کر چلے جاؤ ان سے گزارش کرو اس کو لوٹا کے آؤ اس کو لوٹا کے آؤ تم میرے نبی پر ترود پڑھتے آؤ میں پھول لٹاؤں گا تم میرے آقا پر سلام پڑھتے آؤ یہ اہل سنت کا گاؤں ہے تم میرے مصطفیٰ کی نات پڑھتے آؤ سائروں کو جلسے میں دیئے ہیں تم پڑھو گے تو تم کو یہیں دوں گا کیا بات آؤ جس دن اس کام کو آپ لوگ شروع کر دوگے نا اسی دن تربون نگر کا ڈنکہ بجے گا پڑھو اس کی آبادیوں میں اور یہ علماء اکرام سے بنتی اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے کہوں گا سن لیجئے سن لیجئے بڑے 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 قابلوں کو دیکھا ہے جب تک لوگ فتاوہ رزویہ نہیں پڑھے تھے تب تک آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آتے تھے فتاوہ رزویہ پڑھنے کے بعد بڑے بڑے محققوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے خبردار جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے پلیس جو جہاں وہیں بیٹھا رہے کوئی دائیں بائیں نہیں اے لڑکا اے اگر کوئی اٹھنے کی غلطی کرے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہیں بیٹھا دو اب یہی سے باواز بلند مدینے کی سرکار کو آواز دو لبائک یا رسول اللہ زور سے لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ دبائی میں قطر میں سعودی میں محنت کر کے روٹی کماتے ہو کماؤ لیکن عقیدہ گما کر متانا دولت لانا یا مت لانا عقیدہ چھوڑتا وہی میرے جینے کے لیے کافی ہے تو میں علماء اکرام سے بنتی کر کے آخری اپیل کروں گا کہ لگ جائیے ہر دن دو گھنٹا اور جو جس پنچائیت میں ہے اپنے پنچائیت کے پڑوز کے پانچ گاؤں کا کام اپنے سر لے لیجیے گھر کا کام سب کو یاد رہتا ہے جماعت اور مسلک کا کام سب کو یاد نہیں رہتا اپنے گھر کا کام سب کر لیتے ہیں مسلک کا کام وہی کرتا ہے جس کو مصطفی جانے رحمت منتخب کرتے ہیں اس لیے بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے لیکن اسی بیچ میں ایک فقیر تھا جس کا نام عبدالعزیز حافظ ملت تھا نکلا دنیا دیکھتے رہ گئی ہند کا ہند کا ایک عظیم و شان تاریخی ادارہ کھڑا کر دیا بڑے بڑے خاندان کے بڑے بڑے چشم و چراغ تھے لیکن اسی بھارت میں ایک قادری فقیر تھا جس کا نام رئیس القلم مرشد القادری تھا جو کام لوگ اپنے وطن میں کرنے کی ہمت نہ جھوٹا سکے اس رئیس القلم نے لندن میں لندن میں امریکہ میں رضا کے مسلک کا جنڈا گاڑ کے دکھا دیا جن شہروں میں بدعقیدے اپنی راجدھانی تصبر کر کے چلتے تھے اس سہارنپور میں بلیابی کی کم عمری کا دور تھا اس قادری فقیر نے اسی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا بیٹا اس وقت ورشد کی لاتھی ہے چل اس وقت ورشد کی لاتھی ہے چل کیا ہم آپ قربانی دیں گے جناب اور میں نے آداب سیکھا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا اسی قادری فقیر سے تحدیس نعمت کے طور پر عرض کر دوں بس دو دو منٹ کے اندر اندر جیسے ہی سہارنپور ہم لوگ پرگرام تھا بس سے حضرت دلی سے بائی بس جانے تھا سہارنپور جامعہ غوثیہ سابریہ رضویہ کے سنگے بنیاد کے لیے میں نے کہا کہ ہم بس سے نہیں جائیں گے رئیس القلم بھی پھر گئے بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں کار سے جاؤں گا لیکن میں خوف سے تھرہ رہا تھا گنگوہ اسی راستے میں تھانہ بھمن اسی راستے میں ان کے دشمنوں کا نرغہ ہے وہ میں نے اپنے ایک مخلص دوست سے اپنا درو دادے غم سنایا اس نے کہا بلیا بھی بھائی گھبرامت نئی امبیسٹر میں ابھی تین دن پہلے خریدا ہوں یہ کار یہ چابی اور پٹرول پلس گاڑی جب تک کام پورا نہ ہو جائے تب تک گاڑی سہارنپور سے نہیں لوٹے گی جیسے ہی کار لے کے پہنچا ہوں رئیس القلم گلے سے نپٹا لیا فرماتے بیٹا اس کا بھاڑا کون دے گا میں نے کہا کہ آپ کو نہیں دینا ہے میرے دوست کی گاڑی ہے اس نے تیل بھرا کر دیا ہے ایک پیسہ جب تک آپ رہیں گے تب تک یہ گاڑی رہے گی اگر پندرہ دن رہیں گے پندرہ دن گاڑی گاڑ ڈرائیبر سہر رہے گا رئیس القلم پہنچتے ہی فرماتے کہ چلو ہم وہ زمین دیکھ لیں اللہ اکبر عالم تو بہت ملتے وہ درد نہیں ملتا عالم بہت ملتے وہ سوز نہیں ملتا عالم بہت ملتے وہ سسکیاں نہیں ملتی عالم بہت ملتے وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ملتا عالم بہت ملتے لیکن وہ تھڑپ نہیں ملتی جیسے ہی میں نے کہا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر ہے وہاں کچھ نہیں ہے رئیس القلم فرماتے کہ چل وہیں کیا ہوا کٹے ہوئے گندم کے کھیت میں رئیس القلم پیدل چاروں طرف گھومتے اور اس کے بعد اچانک کہتے چل کلیر شریف چلیں گے جب داخل ہوئے تو رئیس القلم دھاڑے مار مار دہلیس پکڑ کر روتے اور بار بار ایک ہی صدا نکلتی میرے سابر میرے سابر میں نے چھوٹا سا ایک ٹکڑا حاصل کیا ہے زمین پر قبضہ کرنا میرا کام تھا دلوں پر قبضہ کرنا سابر تیرا کام ہوگا سابر تیرا کام ہوگا ارشد اپنے باپ اپنے گھر کا جھنڈا لے کر نہیں آیا ہے رات کو دو بج گئے رئیس القلم اٹھنے کو تیار نہیں کبھی بیٹھ کے روتے کبھی جھک کے روتے کبھی سر چھپا کے روتے آخیر میں اپنا ہاتھ دائنہ بڑھاتے جیسے ہی میں نے اپنا کاندھا جھکایا فرماتے بیٹا چل کام ہو گیا کیا فرماتے بیٹا چل کام ہو گیا جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس وقت کے گدی نشین ایک جھنڈا لیے کھڑے ہیں بہت دیر سے اور فرماتے مولانا میں آپ کا انتظار تین گھنٹے سے کر رہا ہوں جیسے ہی باہر نکلے علامہ کی کیا قیفیت جھنڈا لے کر اور وہیں سے بابازے بلند کہتے ہیں میں نے رضا کے مسلک کا جھنڈا اٹھا لیا ہے اب اسے کوئی پتا قیدہ گرا نہیں سکتا اس لیے ان چند جملوں کے ساتھ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو اپنی آبادیوں کو بچاؤ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیقِ رفیق تھا فرمائے یار زندہ صحبت باقی خود کو جینے کے لیے جینا یہ کوئی کام بولوگے تو بول دوں گا اوہ زور سے زور سے زور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اب بلیابی پوچھے انڈو نیپال بنگلہ دیش بھٹان تم نے کس کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ابو بکر نبی کو دیکھ کر پڑھیں عمر مصطفیٰ کو دیکھ کر پڑھیں عثمان پیغمبر کو دیکھ کر پڑھیں انڈو نیپال والوں پاکستان بھٹان بنگلہ دیش والوں تم نے کس کو دیکھ کر پڑھا کوششن ہے کوششن ہے خدا دکھتا نہیں مان کیسے لیا فرشتے دکھتے نہیں یقین کیسے کر لیا قیامت ابھی ہو بھی نہیں ایمان کیسے لا دیا قبر کی منزلیں پہنچے نہیں مان کیسے لیا پل سرات سے کبھی پلہ نہیں پڑھا یقین کیسے کر لیا کیسے کر لیا مصطفیٰ دیکھا نہیں مان کیسے لیا اب یہاں رکھ کر ارز کروں تو ایمان والا پکار کر کہے گا ایمان والا پکار کر کہے گا کسی جھوٹے کے کہے سے خدا کو خدا نہیں مانا آئے توجہ چاہوں کسی جھوٹے کے کہے سے خدا کو خدا نہیں مانا اب بلیابی یہاں رکھ کر ارز کرتا ہے ایمان والو میرا خدا وہ نہیں جسے بندہ بناتا ہو میرا خدا وہ نہیں جسے بندہ بناتا ہو اور بھکتا وہی ہے جو بندہ ہے بھکتا وہی ہے جو بندہ ہے اور ہم خریدے ہوئے خدا کا سجدہ نہیں کرتے نہیں نہیں اس پر قصور نہیں ہے حیرت اوپر ہو رہی ہے یا تو حیرت میں یہ ہیں کہ بلیابی ہے اسی بھی تخریر کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ نیپال آ گیا ہوں شاید دوبارہ آنے کے لیے دس بیس نہیں دو سو بار سوچنا پڑے گا اس لیے کہ جس جماعت کو میرے بزرگوں نے پیدل اور بیل گاڑی سے چل چل کر بچایا تھا نا آج اس جماعت کو آج کی نئی نسل اپنے ہاتھوں قتل کر رہی ہے اور لکھ لو جماعت کے قتل کے بعد تیرا بھی وجود نہیں بچے گا دوبائی جاؤ سعودی جاؤ کویت جاؤ بہرین جاؤ دمام جاؤ کہیں جاؤ تمہارے بازو اور ہنر کے بل پر تجھے نہیں پوچھا گیا ہے یاد کر وہ غربت کے دن جب موڑی کھا کر چوبیس گھنٹہ دادا بیتاتا تھا اسی نیپال کے پوال کے چھپر میں ہم لوگ سو کر بٹائے لیکن کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ غربت میں رہنے کے بعد بھی میری قوم کی دادی اور نانی کسی کے حرام کا ایک ٹکڑا کھا لیا ہو بلکہ بڑے بڑے امیروں کے دسترخان پر بہت کچھ پا رہا اس کی پرواہ نہ کی اس کا ایمان کیسے بچا رہے گا پرواہ اس کی کرتے رہی ہے یا رسول اللہ غربت میں رہ کر آنچہ لو کو آنسوں سے تر کیا تب تیرے دن لوٹے ہیں غریبی میں رہ کر سجدے میں روئی تب تیرے دن پلٹے ہیں بھوکے رہ کر کے روزے پر روزہ رہ کر سسکیاں لی تب تیرے دن پلٹے ہیں اور پلٹے ہوئے دن کے بعد تجھ کو اگر تیرے دادا کی غریبی یاد نہیں تو یاد رکھنا بیس سال کے بعد بھی تجھ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا اور اگر ان دنوں کو یاد رکھ کر تم نے اپنی زندگی کو سیف کر لیا نیچے کر دو بٹا اگر اس کو بچا کر تم نے اپنی زندگی کو تعلیم سے جوڑ دیا اگر اس کو بچا کر تم نے اپنی نسلوں کو پڑھا دیا اگر اس کو سیف کر کے تم نے اپنی اولاد کو صالح اور نیک بنا دیا تو یاد رکھنا سو سال تک تیری اولادوں کو کوئی مائی کا لال آنکھ نہیں دکھا پائے گا اس لیے آج تھوڑی دیر کی کڑوی گفتگو سننی پڑے گی حضرت حالت یہ ہے کہ اس وقت تو بڑھیاں جببہ اچھی پگڑی خوبصورت سیروانی پہن کر کچھ لوگ جنت بیچنے کی ایجنسی لے لیے جس کو دیکھو وہی پٹا کاٹ کے دیے جارہا اپنی خود کی گارنٹی نہیں لیکن بیچنے والا ہول سیلر ہے ان مافیاؤں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا گھلا بول ہوگا دیکھتا ہوں کہاں تک بچوگے جن بچوں نے عقیدت سے جوتیاں سیدھی کی ان کے مستقبل کا قتل نہیں ہونے دیا جائے گا جن بچوں نے گھڑیاں اڑائی ہیں ان کو اندھ بھکت نہیں بننے دیا جائے گا جن بچوں میں اپنا خون جگر کما کر کے سب کچھ عالم کی محبت میں لٹایا ہے اس کی نسلوں کو برباد نہیں ہونے دیا جائے گا اس لئے دروس شریف پڑھو تو دو بات ارز کر دو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد محبت سے محبت سے توجہ چاہو حضور دعاوں کے ساتھ عالم تصبر میں میں سوچتے رہا مکہ والو حلیمہ کی غربت دیکھی میرے آقا کا در یتیم ہونے کا دن دیکھا سب دیکھا پھر کیوں پلٹ گئے مصطفیٰ کی طرف پھر کیوں پلٹ گئے تو مکہ کے عقل مندوں نے جواب دی عالم تصبر میں سن مکہ میں لوگ تو بہت پیدا ہوئے لیکن جو انوکھا پیدا ہوا وہ مصطفیٰ تھا جو انوکھا پیدا ہوا وہ مصطفیٰ تھا جس کی ولادت لا جواب جس کا بچپنا لا جواب جو چلے جو چلے تو پتھر اپنے سینے پر پائے ناز کے نشان بنا لے اب یہاں روک کر ایک بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ آ رہا اور اپنے جوانوں سے کہوں گا بیدیش دوبائی سکویت رہنے والو جو پیجامہ اٹھا کر کے فتوہ بتاوے کہ نبی میری طرح ماز اللہ جبڑا توڑ کے کہنا تو میری طرح نہیں ہو سکتا تو میرے مصطفیٰ کی طرح کیا ہوگا بس ذہن کو یہیں قریب کر لو چونکہ ایک بات یاد آگئی ہے اپنے علماء سے اور مشاہد سے عرض کروں کی تھوڑی بلکل ناکدانہ اور پینی نظر رکھیں اس لیے کہ بڑا حساس حصہ چھونے جا رہا ہوں اور یہی تو ہے مسئلہ کے عالی حضرت کے ہم فسلتے ہیں تو بازو پکڑنے والے وہیں کھڑا رہتے ہیں اس لیے کہ توبہ کے لیے اکڑ جانا یہ رضا والوں کی یادت نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے مفتیان زبیل احترام کی بارگاہ میں بلیابی کا اعلانِ نبوت ہوا چالیس سال کے بعد اعلانِ نبوت یہی سنے ہیں نا مولانا محبوب گرد اعلانِ نبوت چالیس سال کے بعد اعلانِ نبوت لیکن آقا کریم جو سفر کی گئے پہے دل سیدنا ابو طالب کے ساتھ سمانِ تجارت لے کر نکلے یا دائی حلیمہ کی بکریوں کی نگرانی کے لیے نکلے تو یہ تو اعلانِ نبوت سے پہلے تو جن پتھریلی راستوں سے مصطفیٰ گزرے جن پتھریلی راستوں سے مصطفیٰ گزرے اعلانِ نبوت سے پہلے اعلانِ پلیز پلیز ایسا مت کرو نہیں 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 میں ایک منٹ نہیں لاؤگا اٹھ کے چل دوں گا میں ٹائم پاس نہیں ہوں اس کے لیے بہت ساری ویکنسی یوٹیوب کی کوک سے مولی بھی بہت پیدا لیے ہیں شائر بہت پیدا لے لیے ہیں ناس کا رکھا یوٹیوبر مولی بھی یوٹیوبر شائروں نے اور جلسے کو تم نے تفریح کا جو سامان بنایا ہے نا یاد رکھنا نسلیں آنے والی معاف نہیں کرے گی تجھ کو توجہ چاہوں اعلانِ نبوت سے پہلے گزرے تو پتھروں کو تو چاہیے تھا کہ عبداللہ کے بیٹے عبدالمطلیب کے پوتے جب نبوت کا اعلان کرو گے تب احترام کروں گا اعلانِ نبوت سے پہلے پتھروں نے اپنے سینے پر پائے ناز کا نشان کئی سے لے لیا تو عرب کے پتھر بول پڑے اپنی اقلوں سے پتھر ہو ہٹا عرب و اعلانِ نبوت چالیس سال کے بعد کریں گے ان کے اعلان سے پہلے میں نے جان لیا نبی آخر الزمان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات حضور خاضی ملت حضور خاضی ملت عطائے رئیس الخلم عطائے رئیس الخلم یادگارِ اسلاف حضور خاضی ملت امام الامبیا کانفرنس سر زمینِ تیر بھون نگر واہ ماشاءاللہ حضور اب میں تجھ سے پوچھو بتا میرے مسلمان ایک انسان کے جسم کا ہر حصہ ہو پلیز ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو ایک انسان کے جسم کا ہر حصہ ہو سر بھی ہو آنکھیں بھی ہو دل بھی ہو کان بھی ہو زبان بھی ہو سب ہو ہاٹ بھی ہو کٹنی بھی ہو دھڑکنے بھی ہو حرارت بھی ہو سب ہو محبوب صاحب روح نہ ہو روح نہ ہو ایمان سے بولو ہاتھ اٹھے گا ارے بولو نا زور سے بول اٹھے گا زبان بولے گی کان سنے گا دماغ سوچے گا دل دھڑکے گا کیوں محبوب سب سب تو ہے صرف ایک ہی چیز تو نہیں ہے تو جب سب ہے ایک نہیں تو اس کو تو کام کرنا چاہیے تو میڈیکل سائنس جواب دے گا کہ سب ہو روح نہ ہو تو جسم کسی کام کے نہیں یہی سے نتیجہ نکل گیا توافِ کعبہ ہو فرج فرض ہو واجب ہو سنتے ہو تحجد ہو چاست ہو اسراک ہو روزہ بھی ہو حج بھی ہو سب ہو نبی کا عشق نہ ہو تو جس طرح روح کے بغیر جسم کسی کام کے نہیں اسی طرح رسول کے بغیر عبادت کسی کام کے نہیں نارے تکبیر نارے رسالات محبتِ رسول محبتِ رسول بستی بستی قریہ قریہ عشق محبت عشق محبت حضور غازی ملت لیکن سر پیٹنے کو جی کرتا ہے اب اپنے جلسوں میں تذکرہ مدینہ کا ہو اور ہماری آنکھیں سوکھی رہیں ذکر ان کے چہرے کا ہو اور ہم پر لعبہ بالی پن ہو بات ان کے آتا کی ہو اور ہم دامن نہ پھیلا سکے تذکرہ ان کے سخا کی ہو اور ہم بھیک نہ لے سکے بٹ رہی ہو خیرات ان کے نوازوں کی اور ہم لوٹ نہ سکے تو یاد رکھنا یہ عشق کا ڈھونگ تو ہو سکتا عشق نہیں ہو سکتا عشق کا تقاضہ تو یہ ہے کہ کوئی ان کے ذلفوں کی بات کرے تو میرا دل مچل کے یہ کہیں کاش حجاب ہٹ جاتا کاش پردہ ہٹ جاتا اور یاد رکھنا یاد رکھنا آنکھوں میں روشنی رہے نہ رہے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہو تو آنکھیں بھی نور والی ہو جائیں گی وجود بھی نور والا ہو جائیں گی لیکن کون سمجھائے اپنی جواد کو ایک ایک لاکھ نہیں دس دس لاکھ ایک رات جلسے میں پھوک رہے ہو پھوکو دس دس لاکھ پھوکو اولادوں کو جاہل رکھ کے پھوکو بیٹوں کو آوارہ بنا کر پھوکو دولت تو پھوک دو گے آخرت نہیں مل پائے گی اس لیے میرے عزیز اپنے آپ کو سبھا لو اور ہو سکے تو آج کے اس کانفرنس سے ایک آخری پیغام لے لو میں اپنے علماء کا شورہ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کل تک غیروں کے ہاتھوں انسان غیر محفوظ تھا آج مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ماف کریں گے کل تک کولی خلاسی مزدور سینٹرنگ والا تختہ ٹھوکنے والا لوہا باندھنے والا اپنے بیٹے کی قیمت لگا کر بیجتا تھا تو لگتا تھا یہ پڑھا نہیں ہے تو بیچ رہا ہے لیکن نائپال کی خبر تو یہاں تک آگئی بلیابی کے ساتھ کی اب تو مولانا بھی پانچ لاکھ ایک بائی پہ بک رہا ہے کوئی ناراض ہوگا اپنے گھر میں بیچ روٹی کھا لے نا بلیابی تو اسی کے لیے زندہ رکھا گیا حق بولو حکومت کی چھاتی پر چڑھ کر بولنا پڑے وہاں بھی بولو اپنے معاشرے میں بولنا پڑے وہاں بھی بولو اور اس کے بعد کہتے کہ قوم میری عزت نہیں کرتی میں نہیں مانگتا قاضی صاحب اس کو میں نہیں مانگتا کہ میرے بچے میری عزت نہیں کرتے میں نہیں مانگتا اتنے بڑے مجمع میں میں اپنے عالموں سے پوچھو مجھ کو بتاؤ ارے آپ کا بلیابی ایم پی بیرہ ایم ایل سی بھی اور چیرمین تھا منیسٹر کا جو پاور تھا دھی حکومت تھی میں نے بڑے بڑے منیسٹروں کو بھی دیکھا ہے بڑے بڑے منتریوں کو مخمنتری کو بھی دیکھا ہے لیکن اگر وہ چار پائی سے نیچے اترے تو اس کی بیرہ دری کا کوئی بچہ جوتی سیدھی نہیں کرتا اے بڑے میرا بچہ یہ نہیں پوچھتا یہ کی شاہر کے مولانا ہے اس نے دیکھا کہ میرے حالہ حضرت کا نام لے رہا ہے میرے تاجو شریعہ کی بات کر رہا ہے میرے آقا کریم سے محبت کی بات کر رہا ہے میرا بچہ کڑ اور پتی کی اولاد ہو یا رب پتی کی اس عالم کے پیر کو سیدھا کرنے سے پہلے جوتی لے کر کھڑا ہو جاتا آپ جوتی سیدھا کریں گے تکلیف ہوگی میں سیدھا کرتا ہوں میرے بچوں سے زیادہ محبت کون کرے گا جی میرا عالم اگر کھانے کے وقت ہاں دھونا چاہے تو میرے بچے اپنے عالموں کو اٹھ کر ہاتھ دھونے کو جانے کو نہیں بولتے سی لپچی یا برطن لے کے دوڑ جاتے حضرت آپ یہاں ہاتھ دھولو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے اگر میرا عالم وضو کر لیا تو ہمارے بچے رومال لکال کے اپنے عالم کا پہر پہنچنے لگتے اس کے بعد بھی اگر اس عقیدت کا میں احترام کرنے کے بجائے سودا کروں تو میں سوداگر کہلانے کا حق دار ہو سکتا ہوں عالم کہلانے کا حق دار نہیں ہو سکتا بے شک بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور خاضی ملت عطائے رئیس القلم جسان و زندہ بار زندہ بار اب یہاں جتنے آئے ہو یہ لاکھوں روپیا لگا کر پنڈال مائیک دعوت علماء سورہ آئے بیٹھ جائیے جناب بیٹھ جائیے نہیں دیشتر ہو جاتا ہے میں آپ سے اپیل کروں گا اتنا کچھ لگانے کے بعد بھی اگر کوئی چینجنگ نہ آئی تو میں سمجھتا ہوں یہ رات بیکار چلی گئی کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ تربون نگر میں کوئی انقلاب دکھے کل سے ارے زور سے بولو کیا چاہتے ہو تربون نگر میں بدلاؤ دکھے کتنے لوگ چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ اٹھا کے رکھو تربون نگر والے ہاتھ اٹھا کے رکھو کیا چاہتے ہو کہ بدلاؤ ہونا چاہیے زور سے بول بدلاؤ ہونا چاہیے نیچے کرو کیسے بدلوگے اور اب بولو کیسے بدلوگے کیسے بدلوگے میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں قطر میں باپ جانور کی طرح کھٹتا ہے تب تیرے ہاتھ میں بیس ہزار کا موبائل ہے اور بڑ ٹائم کے لیے لڑتا ہے کون جلاتا ہے تب آج اچھی بائٹ پہ اڑ رہے ہو تم ایک بادشاہ حضرت ایک بادشاہ جب اس کا بیٹا بڑا اور بالی ہو گیا تو بادشاہ نے کہا بیٹے جو میرا حق تھا میں نے ادا کر دیا اب تم بالی ہو گئے ہو اب تم خود بھی کچھ کماؤ بادشاہ کا بیٹا پلا ہوا ہے نازو نام میں پلا ہوا ہے شاہی انداز میں اچانک باپ نے کہہ دیا کہ جاؤ کماؤ تو سوچا جائیں کہاں کام کرنے ماں تو ابھی زندہ ہے پہنچ گیا ماں کے پاس آنکھ میں آسوے امی ابو نے مزدوری کو بول دیا ماں کی ممتہ بول پڑی میرے لال میرے رہتے ہوئے تُو سر پہ بوجھ اٹھائے گا ایسا نہیں ہوگا کتے روپیے تیرے باپ کو چاہیے امی پانچ روپیہ ماں نے دیا لیا پانچ روپیہ باپ کے پاس آ گیا باپ نکالے جا بیٹے کونوں میں ڈال دے بیٹا لے گیا کونوں میں پھیک دیا کونوں میں پانچ روپیہ ڈال دیا پندرہ دن تک ماں کام چلائی سو لہوے دن ماں ہاتھ کھڑا کر لی بیٹے اب نہیں تو ماں کے بعد جو سب سے نازک پوائنٹ ہوتا ہے پھوپو کا یعنی بھائی کی بہن اپنے بیٹے کے لیے سوچے نہ سوچے لیکن بھائی کے بیٹے کے لیے خوب سوچتی ہے جس کو پھوپو بولتے ہیں بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بول نا پہنچ گئے اب پھوپو کے پاس پھوپو تیرے بھتیجے کی آبرو خطرے میں ہے اب وہ نے مزدوری کرنے کو کہا پھوپو نے پانچ روپیہ دیا باپ نے کہا لے جائی سے بھی کونوں میں ڈال دے پندرہ دن کے بعد پھوپو نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اب نہیں اکتیسوہ دن ایک مہینہ پورا ہو گیا اکتیسوہ دن مجبور ہے کوئی مددگار نہیں بادشاہ کا بیٹا آیا پلیٹ فارم پر آیا ایسٹیشن پر آجا شاہباز جلدی آجا بس زیادہ دیر نہیں پانچ ساتھ نیٹ خوبصورت چہرہ دیکھ کر کوئی کام دینے کو تیار نہیں اچھی صورت اچھا لباس دیکھ کر کوئی اس کو گھٹھری اور بریفکیس دینے کو تیار نہیں دوڑ کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بولا مجھ کو جو دینا ہو دے دینا میرا باپ مجھ کو گھر سے نکال دے گا امیر کم چہرہ خوبصورت رنگ گورا چٹا نارا ب스گر اور نگیری کارiau سکتا نکال دینا موسیقی نمیر کشید